ایک سیکر نے پوچھا ہے سویم کے اسفل ہونے کا آتن نرنائے یا سیلف ججمنٹ کیسے بدلے اور سفل کیسے ہوں دیکھیں ہم سب ہی اپنے بارے میں سیلف ججمنٹ کرتے رہتے ہیں اپنے بارے میں آتن نرنائے کرتے رہتے ہیں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک فیلیر ہیں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ورثلس ہیں کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم مولے ویہین ہیں کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں ہمیں اپنے بارے میں ہم اس طریقے کے ججمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں اس طریقے کے نرنے لیتے رہتے ہیں کوئی بھی ججمنٹ جدی فیکٹ کے اوپر آدھاریت ہے تتھ کے اوپر آدھاریت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نرنے ہیں یا ججمنٹ تتھ آتمک ہے اور اگر وہ ججمنٹ فیکٹ کے اوپر آدھاریت نہیں ہے امیجینیشن کے اوپر آدھاریت ہے کلپنا سیلتہ کے اوپر آدھاریت ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تتھیاتمک نرنے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ وہ سبجیکٹیو جیجمنٹ ہے تو اس پرکار جیجمنٹ کو ہم سبجیکٹیو جیجمنٹ اور آب جیجمنٹ دو کٹیگری میں بانٹ سکتے ہیں جب ہم اپنے بارے میں نرنے لیتے ہیں تو پھر یہ نرنے تتھیاتمک ہے کہ یہ نرنے سبجیکٹیو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ویچار کرنے کی ضرورت ہے آپ کہیں گے کہ میں تو اسفل ہوں اسفل ہونے کے بعد میں نے اپنے بارے میں نرنے لیا ہے کہ میں اصفل ہوں میں ایک اصفل گھتی ہوں تو پہلے اصفل ہوئے ہوں گے تب ہی تو اپنے بارے میں یہ آتھ میں نرنے آپ نے لیا کہ آپ ایک اصفل گھتی ہے جیسا کہ آپ نے اپنے پرشن میں پوچھا ہے کہ میں اصفل ہوں تو میں نے آتھ میں نرنے اپنے بارے میں لیا کہ میں ایک اصفل گھتی ہوں اب میں اصفل کیسے ہوں تو ایک سیکوینس آف ایونٹ دکھائی دے رہا ہے پہلے آپ اسفل ہوئے جب لگاتار اسفل ہوتے رہے تو آپ نے اپنے بارے میں یہ نرنے لیا کہ آپ ایک اسفل ویکتی ہیں اب آپ اسفل ہونے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں تو آپ کے حساب سے تو یہ تتھیاتمک ججمنٹ ہی ہے کیونکہ آپ پہلے اسفل ہوئے اور اس کے بعد تب آپ نے اپنے بارے میں نرنے لیا لیکن بات اس سے تھوڑی سی جیادہ گہری ہے دیکھئے آپ کا سیلف یا آپ کا جو سویم ہے اس کا سوروب کیا ہے یہ جب تک نہیں جانیں گے کو کیسے سمجھیں گے آپ کا جو سیلف ہے اس کا سوروپ ہے آروپ نیراکار اس کا کوئی آکار نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے لیکن سیلف کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ ہر دیکھنے کے پروسس میں سیلف involve ہے تو اس کا مطلب سیلف کا کوئی آکار نہیں ہے کیونکہ اس کو دیکھا نہیں جاسکتا اور جیس کا کوئی آکار نہ ہو وہ آروپ یا نیراکار ہوتا ہے اور ہمارے ساستروں میں ایسا کہا گیا ہے کہ جو نرہکار سوروپ ہے وہی آنند ہے تو آپ کا جو self ہے اس کا سوروپ یا آپ کا جو اسویم ہے اس کا سوروپ نرہکار ہے آنند سوروپ ہیں آپ تو جب آپ کا سوروپ آنند سوروپ ہے تو اس کا مطلب آپ کی جو پرکرتی ہے وہی آنند ہے تو یہ آپ کا ستتے ہیں لیکن آپ اپنا نرنے اپنے بارے میں آپ نے کیا لیا کہ آپ اسفل ہیں آپ کمجور ہیں آپ جیون میں کبھی کوئی ترقی نہیں کرتے ہیں آپ کے جیون میں کوئی اچھیومنٹس نہیں ہیں اس طریقے کا آپ نے اپنے اوپر ججمنٹ پاس کر دیا تو آپ کا جو واسطویق پرکرتی ہے اس سے تو آپ نے کم کر کے اپنے آپ کو آنکھا تو جب آپ کی جو واسطویق پرکرتی ہے اس سے کم اپنے آپ کو آپ آنکھ رہے ہیں تو اس کا پرنام کیا ہوگا اس کا پرنام یہ ہوگا کہ آپ اپنے ججمنٹ سے سنتوشٹ نہیں ہیں اور جب آپ اپنے ججمنٹ سے سنتشت نہیں ہوتے ہیں تو ججمنٹ کو لینے کے بعد بھی آپ اس کو امیسا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نیا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پرکار جب آپ جو ہیں اس سے کم اپنے بارے میں نیرنے کرتے ہیں کم کر کے اپنے آپ کو آنکتیں تو اس پرکار جو آپ اپنے بارے میں نیرنے کرتے ہیں اس سلف ججمنٹ یا اس نیرنے کو ہم کہتے ہیں اہنکار اور جب آپ اپنے اس اہنکار روپی نرنے کو سیلف ججمنٹ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اسانتوشٹی کے پر فلسورو کیونکہ وہ آپ کا واسطفیق صبح تو ہے نہیں تو جب آپ اسے بار بار بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نیا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بکمنگ یا سیکنگ دوسرے سبدوں میں شاستروں میں اسے کہا گیا ہے سنسار اسی سے سنسار آتا ہے جب آپ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اسانتوشٹ ہیں اپنے آپ سے پہلے اپنے آپ کو اسفل کہتے ہیں بعد میں اسفل ہونے کے لیے پریاس کرتے ہیں اس پر کارلگاتار بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یہی بدلنے کی کوشش سے جو سنگھرس پیدا ہوتا ہے اسی سنگھرس کو ہم کہتے ہیں اسی سنگھرس کو ہم کہتے ہیں سنسار اب جب تھوڑا سا لوجیکلی ویچار کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات اور پتا چلے گی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اسفل ہوں تو اس کا مطلب آپ نے اپنے آپ کو ٹیک کر دیا کہ آپ اسفل ہیں جب ہم اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے ٹیک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری پرکرتی ہی وہی ہے تب ہی تو ہم اپنے آپ کو ٹیک کر پاتے ہیں جیسے ہم پانی کو کہہ دیتے ہیں کہ پانی تھنڈا ہے آگ کو کہہ دیتے ہیں کہ آگ گرم ہے تو اس کا مطلب اس کی پرکرتی ہی گرم یا تھنڈی ہے جیسا کی ادھاران میں میں نے آپ کو بتایا تو جیسے جب آپ آگ کو کہتے ہیں کہ آگ گرم ہے پانی کو کہتے ہیں پانی ٹھنڈا اس کا مطلب یہ اس کی پرکرتی ہے اسی طرح جیسے ہی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اسفل ہیں اس کا مطلب آپ کی اسفل ہونا آپ کی پرکرتی ہے لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسفل ہونا آپ کی پرکرتی ہے آپ کا صبح ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی کچھ کریں گے اب تک جو کچھ آپ نے کیا ہے سب چیزوں میں آپ برابر سے اسفل ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ سفلتا پور وقت چل پاتے ہیں آپ سفلتا پور وقت کھانا کھا پاتے ہیں کسی چیز میں کبھی آپ اسفل ہو جاتے ہیں کسی چیز میں آپ سفل ہو جاتے ہیں تو اسفل ہونا آپ کی پرکرتی نہیں ہے کچھ آپ نے کیا ایک دو چیزیں اس میں اسفل ہو گئے لیکن ساتھی ساتھ اونی چیزوں میں بھی دیکھیں گے تو بہت ساری ایسے چیزیں جس میں آپ سفل ہوئے ہوں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسفل ہونا نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے کبھی کبھی جو اسفل ہو جاتے ہیں اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے لیے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اسفل ہونا آپ کا انوبھاؤ ہے کبھی آپ اسفل ہو گئے کبھی آپ سفل ہو گئے تو آپ اس کو ایک انوبھاؤ کی شرینی میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ ایک انوبھاؤ ہے انوبھاؤ سے زیادہ کچھ نہیں تو اس پرکار آپ کا جیون جو ہے وہ بھن بھن پرکار کے انوبھاؤں سے مل کر کے بنایا تو جسے آپ ٹیگ کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں اسفل ہوں واسطوں میں وہ اسفل ہونا نہیں بلکہ ایک ویشیش پرکار کا انوبہ ہوئے اور لائف ان بھن بھن پرکار کے انوبہوں سے مل کر کے بنی ہے تو جب آپ جیون کو ایک انوبہوں کی طریقے سے لیتے ہیں آپ جس پرکار کی بھی پرستیتی سے گوجر رہے ہیں اس پرستیتی کے آدھار پر اپنے سلف کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہ کر کے اسے ایک انوبہوں کی طریقے سے ہی لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ٹیگ نہیں کرتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ٹیگ نہیں کرتے ہیں تو آپ ٹیگ سے پیدا ہونے والے اسانتوسٹی میں نہیں فستے ہیں اسانتوسٹی میں جب آپ نہیں فستے ہیں تو اپنے آپ کو بدلنے کے سنگھرس میں نہیں فستے ہیں اور جب آپ اس مانسک سنگھرس بچ جاتے ہیں تو آپ کافی ارجہ آپ نہیں بچاتے ہیں اور اسی ارجہ کا استعمال جب آپ کسی بھی چیز میں کرتے ہیں تو آپ سفلتہ کو پرابت کر باتے ہیں تو یاد رکھئے آنند شروع ہونا آپ کا واسطوک سبھاؤ ہے اس واسطوک سبھاؤ کے علاوہ جو بھی آپ اپنے بارے میں ججمنٹ پاس کریں گے جو بھی اپنے بارے میں نرنے کریں گے جو بھی اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ ہمیشہ آپ کی واسطوک پرکرتی سے نیچے ہی ہوگا کم ہوگا ہمیشہ اور کبھی بھی آپ جو آپ واسطوں میں ہیں اس سے کم میں آپ کبھی چکی سنتوشت نہیں رہیں گے اس لئے پھر سے آپ اس کو بدل کر کے نیا نرنے اپنے بارے میں لینے کا پریاس کریں گے اور پھر اس سے آپ سنتوشت نہیں رہیں گے پھر دوسرا نرنے لینے کی کوشش کریں گے اس پرکار آپ ایک مانسک سنگرس میں فستے چلے جائیں گے جسے کی ہم سنسار کہتے ہیں تو آپ کو اس پرکار اپنے آپ کو ٹیگ نہیں کرنا ہے اپنے بارے میں کوئی نرنے نہیں لینا ہے کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرنا ہے ہاں جیون میں جو بھی سفلتا سفلتا آتی ہے اس کو ایک انوبہو کی طریقے سے لینا ہے تو جب آپ اپنے آپ کو ٹیگ نہیں کرتے ہیں انوبہو کی طریقے سے جیون کو لیتے ہیں تو آپ مانسک سنگرس سے بچ جاتے ہیں اور جب آپ مانسک سنگرس سے بچ جاتے ہیں تو مانسک سنگرس میں جو ارجہ کتم ہوتی ہے اس ارجہ کو آپ بچا لیتے ہیں اور وہی ارجہ جیون کے کارلیوں میں لگانے سے آپ نہیں نہیں سفلتا ہیں